اب کتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چپٹر میں صورت النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث شریف موجود ہے کہ مشرقین نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو اثر کی نماز خصوصا یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے لہذا جیسے یہ نماز کے اندر مشہول ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرقین یہ گندہ ارادہ اور خبیص ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی پھر صلاة الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ کتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا یہ ہے اس کا سیاک و سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ السَّوَلَا تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر اثر کر لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے جیسا کہ سورة البقرہ میں آیا کہ صفحہ اور مروہ کی جو صحیح ہے اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو خصوصاً سفر کے اندر کتال کے سفر میں تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر تو نماز میں اثر کر لیا کرو اِن خِفْتُمْ اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکلور نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُ لَكُمْ عَدُوَّمْ مُبِينَ بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لہٰذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں قصر کرنے والی صرف کتال کے بارے میں ہے یا کتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارے لئے توفہ ہے اس کو قبول کرو یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران عام سفر میں بھی اور کتال کے سفر میں تو بالخصوص جبکہ خوف بھی جمع ہوگا تو اس کنٹیکسٹ میں کچھ آدیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلاة الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو دونوں کے لئے نماز کو قصر کرنا ہے اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سرد کے ساتھ ظاہر ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطع و صحت ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے جو احادیث ہیں ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطع و صحت ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابن باز رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھالیس میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے اٹھالیس میل کے اوپر جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال اور مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر کئی صحابہ کے اثار ملتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کوفے سے نکلتے تھے ابھی کوفے کے گھر نظر آرہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں تو آپ قصر کریں گے اب یہاں سے کوئی ہمارے جیلم سے جاتا ہے دینے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ کلومیٹر بنتا ہوگا لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکلر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشکت بھی اٹھانی پڑی اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے اب ہم اس شکر میں پڑھ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑھ رہا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے قصر کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے اس میں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے جبکہ باقی تمام آئمہ محدثین اور فقہ اکرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے مستحب ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنے گار نہیں ہوگا انشاءاللہ میں آدیس بھی اس پر پیش کر دوں گا سفر جو ہے اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے تو اس سفر کے اوپر قصر کریں اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دے سفر ہوتا ہے بھئی جتنا مرضی آرام دے سفر ہو سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ قصر کرے گا اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے ایک تو یہ مسافت کا دوسرا ہے مدت کتنی ہو تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن کا ابن عباس سے بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی تو یہ انیس دن والا بھی ملتا ہے اور مصنف ابن ابھی شہبہ میں سہی سنت کے ساتھ سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا اثر پندرہ دن والا بھی ملتا ہے کہ وہ پندرہ دن کے لیے رکے اور انہوں نے اثر نماز ادا کی تو انیس دن کے اندر پندرہ بھی شامل ہے تو سب سے مضبوط رہے یہ ہے کہ انیس دن اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو اگر انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے ہو سکتا ہے دو دن کے لیے ہو سکتا ہے تین دن کے لیے جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلامباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے آج کل آج کل کرتے ہیں بعض اوقات ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بھی گزر جاتے ہیں اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑے گا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مسند ابن ابھی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ مجود ہے کہ آزربائی جان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مبارک دور میں جب رشیہ فتح ہوا تھا اس دران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ہم تمام صحابہ اکرام کے ساتھ برفباری مہا شروع ہو گئی تھی تو چھے مہینے تک آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چھے مہینے بیٹ گئے اور صحابہ اکرام نے چھے مہینے تک قصر نماز ادا کی کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سیچویشن کلیر نہیں ہے ٹائم کا وطہ نہیں ہے تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہسپٹل میں کسی مریض کی تمرداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل آج کل کرتے ہوئے دو ہفتے تین ہفتے ایون مہینہ دو مہینے چھے مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسالہ نہیں وہ قصر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ اکرام علیہ الردوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں تب وہ کول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کے ادروائز نہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک تراوی کی نماز جماعت سے پڑھی جبکہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا پھر سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا لیکن صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے تو صحابہ اکرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے کول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا لیکن اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑییں بڑھاؤ اور مچھے پس کرو اور عبداللہ بن عمر کا ہی اثر سے ہی بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑی کو کاٹ دیا کرتے تھے تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی بخاری میں تو موجود ہے کہ حاج اور عمرے کے موقع پر اور الموتہ امام مالی کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس سال حاج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑی نہیں کٹا کرتے تھے کیا مطلب بیسے کٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کٹا کرتے تھے رمضان سے لے کر حج تک تو مطلقا عبداللہ بن عمر کٹا کرتے تھے مصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے یہاں یہ والے بال تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب سے وہ شمائل ترمزی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیر ہو گیا دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی وہ شمائل ترمزی کے آخری چپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان ایک تابعہ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے لیکن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی ہے یعنی آپ کوئی صفیح داڑھی میں دیکھتا ہے تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے تو اس میں وہ عبداللہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر داڑی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ علیہ وسلم کی داڑی پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے نہر تک یہ والا حصہ یہ ہڈی یہ جو بلکل دو شانوں تک جاتے ہیں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی پھیلی ہوئی تھی تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بڑھتی تھی اس سے بڑے دنیا کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے کہیں لکھا ہی نہیں ہوا یہ سر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندنا ہے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے حالانکہ دارو السلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی تھی اور اس پر میرا اجتہا دیئے ہے جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہا کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی نے وہاں وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکھتے تھے ایک ایک چیز کو وہ کاپی کرتے تھے تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑییں بڑھا اور مجھے پس کرو ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ داڑی کاٹنا گناہ ہے نعوذ باللہ جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں غیر مقلدین اہلِ حدیث نہیں اہلِ سنت نہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن حدیث سے رزرن نکالتا ہے اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلف کے منج پر مانتے ہیں صحابہ تابعین اور طبعہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہیں تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ اکرام کے منج کے مطابع چلے گا تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے ہم بھی نہیں کاٹتے لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑی فولڈ کی ہوتی ہے اندر اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے اپنی داڑی اندر فولڈ کی ہوتی ہے اور ابو دعوت کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرمائے میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑی کو گھرا لگاتا ہے اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے صرف داڑی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد اگر آپ کو لمبی داڑی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کرنے کے تو یہ ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا منحج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ انیس دن والی تو اس سے یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تک کے لیے جب رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اثر فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران زہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے یعنی زہر اور اثر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے اور جامعہ ترمزی میں اس کی ریٹیل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے یعنی زہر کے ساتھ اثر بھی اور کبھی اثر کے ساتھ زہر بھی اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا جمع سوری یعنی زہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور اثر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں اس پہ تو پوری امت کا اجمع ہے اس پہ تو ہنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنڈ ہے وہ جمع بین السلاتین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے تین احادیث کونٹینیوز موجود ہیں کہ سیدرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں زہر اور اسر اور مغرب اور عشاء تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشکت نہ رہے اس معاملے میں یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے لہٰذا ہمارے جو اہل تشیب بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے کبھی کبار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجمع ہے البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیب کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین السلاتین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے صرف جواز کی حد تک ہے پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک ساکب اکبر صاحب سے انہوں نے تمام مقابل فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہلِ حدیث، شیعہ، اسمائلی ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک تو اس میں جو شیعہ والا چپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے اگر کوئی کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسالہ نہیں ہے شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں اور اہلِ سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں اس میں بڑی ٹولرنس موجود ہے زور اثر مغرب اور عشاء بارل سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے اور المتہمہ مالک میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرمالیا کرتے تھے یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے پھر واپس آنے میں تردد ہوگا تو نمازوں کو جمع فرمالیا کرتے تھے لہٰذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ اکرام و عمر رضیان سے ملتا ہے تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ قصر کے اعتبار سے کلیر ہوا بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں فجر کے دو فرض قصر کیا صلات الخوف میں زور کے دو فرض اثر کے دو فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض عشاء کے وطر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی دو سنتیں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی دو سنتیں اور وطر پڑے ہیں تو وطر آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پانچ بھی سات بھی تیرہ تک ثابت ہیں سعی بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل تین وطر ہی تھا سعی بخاری میں موجود ہے ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ اکرام کو اسی عمل پر پایا ہے کہ تین وطر وہ پڑھتے تھے جو سعی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سعید آئیشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے آٹھ رکت نوافل اور تین وطر سات اور وہی ہمارے لئے رمضان کے اندر سنت ترابی کے طور پر لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تیرہ رکتے بھی پڑھ لیا کرتے تھے عمومی عمل آپ کا گیارہ رکت ہے کرتے ہیں یہ پرٹیکلر کتال کے میدان کے بارے میں ہے اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ کتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ایک امام اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جاتے ہیں پہلے ایک نماز دا کر لیتے پھر دوسرے ان کے لیے ایک امام ہو جاتا ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا لیکن صحابہ اکرام علیہ وسلم کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ وسلم کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے صلاة الخوف کا طریقہ اشارت فرمایا اور وہ طریقہ کیا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب کبھی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہوں یہ پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ جب ان میں موجود ہوں کتال کے دوران فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةُمْ مِّنْهُمْ مَعْتَ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے اسلے کو بھی اپنے ساتھ رکھے یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلہ اپنے ساتھ رکھے سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو آگیا آ جائے گا فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکت پڑ چکے فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّو اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑی اس کو اب سمجھ لیں یہ کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہے کتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام دو حصوں میں بڑھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے صلاة الخوف کسری پڑھانی ہوتی تھی دو فرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز کی نیت کرتا تھا جب ایک رکت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ جو پیشے والے تھے وہ اپنی دوسری رکت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرہ دے رہے ہوتے تھے اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے اور ان کی پہلی رکت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکت پڑھاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہود میں لیکن آپ جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکت بھی خود سے مکمل کر لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے یہ طریقہ ہوتا تھا یہ محبت کے نظارے ہیں جناب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرماؤ یہ اس وقت کے لئے پڑھٹی کھلا تو جس نے گروں نے نماز نہیں پڑھی پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سمان اور ہتیار بھی رکھیں یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اصلے اور اپنے ساتھ و سمان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کتال کے دوران دو گروہ ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکت پڑے پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْكَانَ بِكُمْ أَذَمْ مِمْ مَقَرٍ أَوْكُمْ تُمْ مَرْبَا اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو اَنْ تَدَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ تو تم اپنے ہتھیار اٹھا اٹھ کر سائیڈ پہ رکھ سکتے ہو بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشکت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے بھی ہو لیکن بات یاد رکھو وَخُضُوْ حِضْرَكُمْ لیکن تم دشمن کی نکل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِكُمْ جب تو نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں پر یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول بھالا ذکر ہے اس کے لیے تحارت کا بھی اتمام ہے وضو کا بھی اتمام ہے استقبالِ قبلہ کا بھی اتمام ہے لیکن عام جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار سنت دعائیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا وہ تو صحیح مسلم ہے یہاں تک موجود ہے امائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا جنابت کا چپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو امائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں ٹائلٹ میں جانے کی دعا ہے اسی طریقے سے بزار میں آنے کی دعا مختلف دعائیں جتنی ہیں ان کے لئے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے من نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً اٹھارہ اذکار ہے اور ایک بلو کارڈ ہے جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں اٹھائیس کے قریب تقریباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمہ کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کریں ان کو یاد بھی کریں ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی کی ہوئی ہے وہ ضرور لے کر ان کو احتمام کرنے کی کوشش کریں پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین السلاتین یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا اور اس پر تقریباً میں نے پچیس منٹ گفتگو کی تھی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران زہر کی نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں سنت موقع دا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا سیدنا مبکر سیدنا عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران دو فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے لگ سے حدیث مجود ہے مسند امام احمد میں سحی سنت کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ تین رکت پڑھنی ہے باقی تمام نمازیں دو دو رکت سحی بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق ان علیہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آگئی پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز دو رکز سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا اور ان کے علاوہ اور رکاتیں جو ہے ساتھ نوافل سنت موکدہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوماں صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تحجد اور وطر بغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لئے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا بھی احتمام نہیں کرتے تھے سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے اب یہ نوافل کون سے تھے یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقعہ ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یہ جائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑھ جائیں گے نام اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کتا ہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے طول کر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس میں بھی پیڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہیں تو ان کا موقف بالکل غلط ہے یہ آپشنل ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑھے جائیں اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکرییں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء اور دو دو رکت پڑیں گے مغرب کے تین فرض پڑیں گے اور عشاء کے ساتھ وطر بھی پڑیں گے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے اب یہاں سے ہمارے جیلم سے بھی اسلامباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو زہر جا کے زہر اور اثر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں وہ نے پچھئی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا تو جمع بین السلاتین کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں زہر اور اثر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی البتہ جو انسان خود ڈرائیوینگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں اور اگر نہ روکیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے منج کریں کہ زہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے اب لمبے سے لمبہ کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا یعنی فجر کی نماز آج کل تقریبا جماعت جو ہے وہ پونے چھ بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے سوہ چھ بجے تو اگر وہ پونے چھ بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریبا گیارہ گھنٹے تو کم از کم موجود ہے یعنی مغرب سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے تک وہ وہ زہر اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے تو کتنا لمبہ اس نے سفر کرنا ہے لاہور کا بھی زیادہ تین گھنٹے کا سفر ہے تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشور آئے نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا احتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی قیام نماز کا فرض ہے بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب سٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کرنے ہوگا بلکل نہیں رکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں واجب الیادہ بھی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جہاز میں بھی جو سعودی ایلین میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا اس میں تو بقیدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنائے ہوتا ہے اس پر قبلہ ڈریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو قبلے کا احتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں یہ جو بعض کات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی البتہ نفلی نمازیں جو ہیں وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے لیکن فرض نماز کیام اس کے لیے فرض ہے اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو تکلیف ہوتی ہیں اگر کسی کو گھٹرے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ خصوصاً بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروال ہیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہی عارضی لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے اباوجداد رہتے ہو جہاں اس کی پروپرٹی ہو جہاں اس کا ذاتی گھر ہو عموماً جہاں پر رہتا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑی جائے گی البتہ وطن نگلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جواب کے سلسلے میں یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں لیکن وہاں ہاؤسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے صرف کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں تو وہاں کسر نماز ہی ادا کریں گے لیکن وہی بات کہ کسر واجب نہیں ہے اگر ادا کریں گے تو ٹھیک اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاؤسٹل میں رہ رہے ہیں جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر ایڈاپٹ نہیں کیا اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے می کے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں کیونکہ شادی کے بعد خامد کا گھار اس کے لیے وطن اصلی ہے چاہے خامد کہیں پر قرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں جہاں خامد رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے چاہے قرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی اور جہاں کہ انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑ لیں بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑی یعنی چار فرض پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ قصر فرمائی ہے دو فرض پڑے ہیں میں نے چار پڑے ہیں آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تُو نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو قصر ادا کیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے ہمارے ہنفی بھائیوں کے اندر کے قصر کرنا واجب ہے تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی لہذا جو سیدہ بخاری کے اندر میں نے پشیدہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے فرض پورے پڑھ لے اچھا اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا سیدہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو دو فرض پڑھا کرتے تھے وہ اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر چار فرض پورے پڑھا کرتے تھے یعنی اگر وہی کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتہ ہوتی ہے لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے دو فرض مقتدی نے پڑھنے چار اور وہ اگر مہام مقیم ہے تو امام تو دو رکت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اب مقتدی نے پیچھے دو رکتیں اپنی مکمل کرنی ہے اب ان دو رکتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری دو رکتیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس کی رکت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے وہ امام کے ساتھ تکبیر اولا سے شامل ہے لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے دو سلام پھیر دیئے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سور فاتحہ پڑھتا ہے کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے پہلے تو بانا تھا جی امام کی قناعت مقتدی کے لیے ہوتی ہے اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکت سے شامل ہے اس کی وہ دو رکتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے ہی لہذا وہ اتنی دیر خموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر رکو میں جائے گا کیونکہ امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھنی اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے کتنا مزہ کا خیز یہ مسئل ہے حالانکہ بالکل یہ متفق الحدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ کیٹیگوریکل منشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور صحیح مسلم میں تو گارہ فتوہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنسے تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو سیدنا ابو حریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قرآن تمہارے لئے کافی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرابیہا فی نفسک صحیح مسلم کے لفاظ ہے اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یا امی الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کیا جب وہ کہتا ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سے لے کر والین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا یعنی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گئی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا پھر سنوہ بی دعوت اور جامعہ ترمزی کے اندر سعی سنت کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیننے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرات کرنی بوجھل ہو گئی کیا تم لوگ میرے پیچھے پرانے پاک پڑھتے ہو تو ایک صحابی نے عرص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرات اور فاتحہ یہ الگ لگ جو منشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمانالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں ٹرمانالوجی کے اندر